موسیقی کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری آنے واری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو اس کی لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں مجھے چاہیے ہے یہ ایک پونڈ کی جو ہے میرے پاس چکن بریسٹ کیوبز ہیں جسے میں نے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے ساتھی اس میں میں نے شامل کروں گی ہاف ٹی سپون بھنا پسا سفیز زیرا ہاف ٹی سپون بلاک پیپر سالٹ ڈالوں گی ٹو ٹیز ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ہے میرے پاس ون ٹیبل اسپون پنچ اوف مہنے بیکنگ سوڈا لیا ہے پنچ اوف مہنے فوٹ کرر لیا ہے پنچ اوف گرم مسالہ لیا ہے ون ٹیبل اسپون یہ ہوت سوٹس ہے میرے پاس ون ٹیبل اسپون میرے پاس وینگر ہے ون ٹیبل اسپون میرے پاس سویا سوس ہے اور یہ میرے پاس ایک گرین چیلی ہے جسے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چکن کو جو ہے وہ مارینیٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو ہاف این آور کے لیے جو ہے وہ میں رکھ دوں گی فریش کے اندر چلیں تو اپنی چکن کو کرتے ہیں مارینیٹ سب سے پہلے شامل کریں گے محنا پسا سفیز زیرا بلاک پیپر سالٹ ریڈ چیلی پاوڈر گرم مسالہ فوٹ کلر سوڈا جنجر گارلک کا پیسٹ ہوت سالس وینگر سویا سالس اور یہ چلی پیسٹ چلا جائے گا اور یہ کریں گے ہم اچھے سے مکس یہ دیکھیں میرا چکن جائے وہ اچھے سے مارینیٹ ہو گیا ہے اور اسے میں رکھ دوں گی فریج میں اور ادھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سٹکس اپنی بنا لی ہیں چکن کے ایک ایک اس میں میں نے چار چار کیوز لگائے ہیں آپ بھی اسی طرح سے لگا لیجیے گا یہ ایک یہ ایک اڈا لیا ہے میں نے اور اسے میں نے پانی شامل کیا ہے اور اس کو اچھے سے پھٹ لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے بریڈ کریں گے اور اسے ڈالیں گے کے لیے آپ آرام سے اسے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں آپ اسے لنچ باکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں بچوں کو اسکول جانے کے لیے دے سکتے ہیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں